دوستوں گنس یعنی بندوقوں کے عوشکار نے ہماری دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک موڈ پر لاکے کھڑا کر دیا ہے پہلے کے سپاہی تلوار بھالے آدھی کا استعمال کر کے اپنے دشمن کو ہرائے کرتے تھے جو کی بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا لیکن اب بندوقوں کے استعمال سے یہ کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے سمیہ کے ساتھ ساتھ بندوقوں میں بھی بہت بدلاؤ آئے ہیں انسانوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے کافی بندوقیں تیار کی ہیں تو آج ہم جانیں گے ان میں سے کچھ خاص پانچ عجیب بندوقوں کے بارے میں تو ویڈیو کے اند تک بنے رہی ہے میں ہوں آپ کا ہوشیوبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینلنل سٹرینج ورلڈ دوستوں اس گن کا استعمال سویز آرمی کیا کرتی تھی جو کی ایک چاکو کے جاسی دکھتی تھی اس گن کو فرنچ کے انڈرورڈ چوروں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ دکھنے میں بہت ہی چھوٹی تھی اس میں چاکو پنچ اور پسٹول ایک ساتھ جوڑی ہوئی تھی اس بندوق پر کوئی بھی بیرن نہ ہونے کے قارن یہ صرف کچھ ہی فیٹ کی مار کر سکتی تھی دوستوں دیکھنے میں تو یہ گن آپ کو چھوٹے ڈبے کے جیسی لگے گی جس پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس پر دھیان سے نظر ڈالیں گے تو یہ آپ کو ایک چھوٹے مشین گن کے جیسی لگے گی جسے یو ایس کی خوفے اجنسی دوارہ استعمال کیا جاتا تھا یہ بندوق دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی تھی جسے پرسنل بچاو کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اسے آسانی سے پاکٹ میں ڈالا جا سکتا ہے یہ دیکھنے میں ایک لیپ ٹاپ کی بیٹری کی جیسی لگتی تھی نمبر تین پنٹ گن دوستو انیسویں اور بیسویں شتابدی میں اس گن کا استعمال بہت ہی زیادہ کیا جاتا تھا یہ گن بہت ہی لمبی ہوتی تھی جسے چلانے کے لیے دو وقتیوں کی ضرورت پڑتی تھی اس گن کا استعمال بڑی بتک اور جنگلی مرگوں کو مارنے میں کیا جاتا تھا انیسویں شتابدی کے بعد یو ایس سرکار نے اس گن پر بین لگا دیا تھا لیکن بریٹین میں آپ ابھی بھی اسے یوز کر سکتے ہو نمبر دو رنگ پسٹول جیمز مونڈ سے پہلے بھی یہ بندوق بہت ہی زیادہ فیمس تھی رنگ کی درہ دکھنے والی یہ بندوق ایک بہت چھوٹا ہتھیار مانا جاتا تھا اس بندوق کا استعمال گیمبلرز یعنی جواری کیا کرتے تھے اور انیسویں شتابدی میں اس کا استعمال بہت ہی زیادہ کیا جاتا تھا تو نمبر وان پر ہمارے پاس ہے ڈک فوٹ گن یہ گن ایک بتک کے پنجے کے جیسے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ڈک فوٹ گن پڑا ہے اسے انیسویں اور بیسویں شتابدی کے بیچ میں بنایا گیا تھا اس کے الگ الگ چار بیرلز ہوتے ہیں جسے ایک ہی ساتھ چار جگہوں پر نشانہ فائر کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال تب ہی کیا جاتا تھا جب ایک انسان کا سامنا دو یا تین انسانوں سے ہو جائے اور اس کا استعمال زیادہ شپ کے کیپٹنز کرتے تھے تاکہ وہ سموندری لٹوینسو جاز کو بچا پائیں حالانکہ اس کا نشانہ اتنا سٹیک نہیں ہوتا تھا پھر بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا دوستوں آنشہ کرتوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسے ہی لاجواب کونٹنٹ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسا سا کونٹنٹ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تنیواد